اے ڈی سی ڈی سی اوپن فائل کلوز فائل یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے آپ ہمیشہ اس کنفیجن میں رہتے ہیں آج آپ کی کنفیجن کو ہم دور کرتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں مزمل رفیق خان اور آپ اس وقت مجھے مکان شاپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مکان شاپ ایک پروپریٹی پورٹل ہے جس پہ ہم آپ کے لئے ڈیفرنٹ پورجیکٹس لے کر آتے ہیں جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ ہماری ویب سائٹ پہ اپنی پروپریٹی کو سیل اور پرچیز بھی کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اے ڈی سی پلوٹ کا آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا اے ڈی سی کا بھی سنا ہوگا پلوز فائل اوپن فائل یہ کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اے ڈی سی کے اوپر اے ڈی سی ہوتی ہے آل ڈیوز کلیر آل ڈیوز کلیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پلوٹ ہے اس کے کوئی ڈیوز نہیں ہے کوئی آپ نے اماؤنٹ پینڈنگ نہیں ہے آپ کی آپ نے اس کے ڈیوز کلیر کیے ہوئے ہیں اب اس میں مس کونسپشن کیا ہو جاتی ہے یا جو ڈیلر صحیح طرح سے ڈیلیور نہیں کر رہا ہوتا وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کونسپٹ کو سمجھنا ہے کہ میں نے ایک پلوٹ لیا میں نے اس کی ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کی میں اس کی مہانہ کسٹ جو ہے وہ تقریباً پچاس ہزار دے رہا ہوں کوارٹرلی میں دے رہا ہوں اس کا تقریباً آپ کہہ لیں ڈیڑھ لاک روپے اگر پچاس ہزار کے حساب سے دیکھا جائے تو اس طرح میں نے کسٹیں دے دے کے اپنا چار سال کا ٹائم گزار دیا اور میں نے اپنی تمام کسٹیں دے دی تو وہ جو میرا پلوٹ ہے وہ اے ڈی سی پلوٹ کہلائے گا یعنی کہ میں نے اس کی تمام آدائیگیاں کی ہوئی ہیں تو وہ میرا اے ڈی سی پلوٹ ہو جائے گا اور ڈیوز کریر یعنی کہ میری کوئی کسٹ پینڈنگ نہیں اے ڈی سی پلوٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نو ڈیمانڈ سرٹیفیکٹ ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں نے اس کونسپٹ کو سمجھنا ہے کہ اے ڈی سی کو آپ نے پرچیز کرنا ہے اے ڈی سی اگر آپ نہیں لے رہے ہیں تو آپ کے اوپر ڈیویلپمنٹ چارچز پڑھیں گے جو کہ سوسائٹی آپ کے اوپر ڈال دے گی فور ایزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا کس طرح سے ہے ایک اے ڈی سی پلوٹ تھا مجھے پوزیشن مل گئی میں اپنے پلوٹ پر کھڑا ہوں ٹھیک ہے لیکن میرے پلوٹ کی گلی نہیں بنی وہ کچھی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ جب سوسائٹی گلی بنانا شروع کرے گی وہ سوسائٹی کی ڈیویلپمنٹ ہے اب وہ ڈیویلپمنٹ چارجز مجھ پر پڑھیں گے لیکن اب آپ کہیں گے میں تو اے ڈی سی پلوٹ پر بیٹھا ہوں اے ڈی سی پلوٹ کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اپنے پلوٹ کے تباہم ادائیگیاں کر دیا ہیں آپ نے ڈیویلپمنٹ چارجز نہیں دیے جب آپ کے یہاں پر گلی بنے گی تو آپ کو یو ہیب ٹو پی ڈیٹ اماؤنٹ تو اس میں آپ کو ڈی سی ملے گا یعنی کہ نو ڈیمانڈ سیٹیفیکیٹ نو ڈیمانڈ سیٹیفیکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو سوسائیٹی ہے وہ آپ سے اور پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرے گی یا کر سکتی اب اس میں یہ ہے کہ روڈ بنا میرے اوپر چارجز اپلائے ہو گئے سوسائیٹی نے ڈیویلپمنٹ چارجز مجھ پر ڈال دیئے اب جب وہ چارجز مجھ پر آئے تو میں نے وہ بھی ادا کر دیئے گیس کی پائپ لائن بیچ رہی تھی ڈیویلپمنٹ چارجز پڑ گئے پھر وہ جب میرے اوپر آئیں گے میں نے وہ بھی ادا کر دیئے اس طرح کے دو تین میجر آپ کے چارجز ہوتے ہیں جب آپ وہ پی کر دیتے ہیں تو سوسائیٹی پھر آپ کو ڈی سی لیٹر دے دیتی ہے یعنی کہ جو آپ کا نو ڈیمانڈ سیٹیفیکیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اور وہ ریڈی ٹو کنسٹرکشن ہوتا ہے اس میں آپ نے صرف میپ اپروپ کروانا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا گھر بنا لیں اے ڈی سی میں بھی کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے لیکن سوسائیٹیز ایڈ ڈا اینڈ آپ کو پریشان کرتی ضرور ہیں اسی طرح کے ایک 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 زیمپل میرے پاس ہے کہ ہمارے جاننے والے تھے ان کا یونیورسٹی ٹاؤن میں ایک پلوٹ تھا اے ڈی سی لیکن بعد میں گیس کی پائپ لائن بچھی تو ڈھائی لاکھ روپے ایچ پلوٹ پر پڑ گیا تو اب اے ڈی سی پلوٹ تھا کچھ سوسائیٹیز کنسٹرکشن کرنے دیتی ہیں لیکن ایڈ ڈا اینڈ کہیں نہ کہیں وہ آپ کو پر چارج ڈالے گی تو آپ کو پی کرنے پڑیں گے ورنہ آپ کو جرمانہ پڑنا پڑ سکتا ہے اور جو ڈی سی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نو ڈیمانڈ سیٹیفیکٹ جس پہ سوسائیٹی آپ سے اور پیسے نہیں مانگ سکتی یا نہیں مانگے گی